ہائی ڈیو روز ویلکم ہے آپ کا ہاتھ روڈ ایک سندھی میں آج کے اس گانے کے صوفی پرسپیکٹیو میں آپ کو روح کی تخلیق سے لے کر پھر اس کا جسم میں جانا اور اس دنیا میں آ کر جو کچھ وہ کرتی ہے جو کچھ وہ سوچتی ہے یہ آپ کو پتہ لگے گا اور اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی کبھی سوچتا ہوں کہ میں کچھ کہوں کبھی سوچتا ہوں کہ میں چھپ رہوں یہ کہہ کون رہا ہے یہ بین کہہ رہا ہے یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سمجھا کر بھی سمجھا نہیں پاتا اگر آپ سے کوئی کہہ آپ نے سیب کھایا تھا بتائیے اس کا ذائقہ کیا تھا جیسے سیب کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے نہیں نہیں مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگایا اس کا ذائقہ کیسا تھا اس کے اندر کیا کیفیت آپ کو محسوس ہوئی آپ کہیں کہ میٹھا تھا لیکن آپ اسے بیان نہیں کر سکیں گے اسی طرح جب آپ کا وجدان میں جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب کچھ آپ بتا دیں ہو سکتا ہے میں کتنی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میں وہ الیبوریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک محسوس کرنے کی کیفیت ہے اور وہ آپ کو اس وقت محسوس ہوگی جب آپ اسے پوری طرح سیلف نوئنگ کو سمجھیں گے کبھی سوچتا ہوں کہ میں کچھ کہوں کبھی سوچتا ہوں کہ میں چھپ رہا ہوں فقیر کہتا ہے جو فقیر سمجھتا اس گانے سے کہ میں سوچتا ہوں کہ کچھ کہوں لیکن سوچتا ہوں کہ کیا سنا ہوں ان کو ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی پھر آگے کہتا ہے آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے زندگی بھر وہ صدایں پیچھا کرتی ہیں جب تخلیق ہوئی ہے انسان کی اور اس وقت جو پرماتما عیشور اللہ اس کو بنانے والا کرییٹر جو ہے اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی کیونکہ یہ جسم ایک اندھیرہ پارٹیکل ہے کیونکہ جسم بطھ ہے اور روح آزاد تھی جب اسے کہا گیا کہ اس کے اندر داخل ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں میں تو نہیں داخل ہوں گی اور پھر اس سے وعدہ گیا گیا کہ ضرور تجھے اس میں سے نکال دیا جائے گا تو وہی بینگ جو اندر بیٹھا ہے جو روح ہے ہماری وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں اسے یاد آتی ہیں وہ باتیں لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتا وہ اسے جاننا نہیں چاہتا اور آدمی جو دیتا ہے آدمی جو لیتا ہے زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں جب بھیجا تھا کرییٹر نے یہاں پر اور اس وقت بتایا گیا تھا کہ تمہیں اس میں گم نہیں ہو جانا تمہارے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی ہماری مخلوق ہیں تو کوشش کرنا اگر کوئی ظلم کرے تو پھر بھی اسے دعا دے دینا اور جو دے اسے سمحال لینا اپنے پاس ہم اس کا حساب کر لیں گے جب ہمارے پاس آئے گا لیکن اپنے دل میں کرود مت رکھنا کسی کے لیے نفرت مت رکھنا یہی کچھ شاعر کہتا ہے کہ آدمی جو دیتا ہے آدمی جو لیتا ہے زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں صوفی فکر کے اندر صوفی بیچار کے اندر بددعا کا تصور نہیں ہے یہ دشمن کو بھی دعا دینے والے ہوتے ہیں تو ہمارے عام اسے یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ یہاں پر دیں گے یا جو کچھ لیں گے وہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا اور پھر آگے شاعر کہتا ہے کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا کوئی بھی ہو آپ چاہتے ہیں کہ میں کی ملک کا پردھان بنتری بن جاؤں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کوئی چاہتا ہے میں ملک کا وزیراعظم بن جاؤں ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کوئی چاہتا ہے میں بہت بڑا سپورٹسمن بن جاؤں روز میں دیکھتا ہوں کہ ویرات کولی چھکیں مار رہا ہے اور شاہین افریدی بڑی بکٹیں لے رہا ہے لیکن وہ عشور کی مرضی سے ہوتا ہے کوشش انسان کرتا ہے کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا فقید جو سوچتا ہے جو صوفی سوچتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اس جسم کو چھوڑ دوں کیونکہ میں نے جب دین کو دیکھا میں نے جب حقیقت کو پایا میں نے وجدان میں اپنے اللہ کے جو کرشمات اور اس کے مظاہرات کا نظارہ کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس جسم کو جلد از جلد چھوڑ دوں لیکن خودکشی حرام ہے اور ہر مذہب میں حرام ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا بہت زیادہ پیار بھی اچھا نہیں ہوتا یعنی اتنا زیادہ پیار ہو گیا ہے کہ جلد از جلد میں اسے چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور پھر یہ اس کا ایک اور پرسپیکٹیو یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ہو خواب سچا نہیں ہوتا یعنی آپ کبھی بھی یہ چاہیں کہ میں یہ مجھے یہ جسم نہ چھوڑنا پڑے لیکن مرنا تو لازمی ہے یعنی کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب آپ کو مرنا نہ پڑے کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا بہت زیادہ پیار بھی اچھا نہیں ہوتا مت کرو اتنا خود پسندیوں میں مت پڑو آخر مرنا ہے اور پھر شاعر کہتا ہے کبھی دامن چھوڑانا ہو تو مشکل ہو اسی لئے فقیر کو مشکل نہیں ہوتی اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ خوش ہو کر جاتا ہے اور حضرت علی شیرِ خدا کرم علا وجو سرکار جب دنیا سے گئے تو آپ نے کہا فستو وربل کعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی اس جسم کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا جو اپنے بین کو پہچان لیتے ہیں جو ان کا رابطہ اپنے رب سے ہو جاتا ہے جو اپنے مرشد کا سچا ہو جاتا ہے تو اس کو پرابلمز نہیں ہوتی آگے شاعر کہتا ہے کہ پیار کے رشتے ٹوٹیں تو پیار کے رستے چھوٹیں تو راستے میں پھر وفائیں پیچھا کرتی ہیں فقیر اپنے وجدان میں یہ سمجھتا ہے اور فقیر کا پروسپیکٹیو اس شیر کے بارے میں یہ ہے کہ پیار کے رشتے ٹوٹیں تو اس انسان تو نے تو اپنے رب کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ اپنے کریٹر کے ساتھ وہ پیار کا رشتہ توڑنے کی بھرپور کوشش کیے کیونکہ تُو نے اسے یاد نہیں رکھا جس نے تجھے کریٹ کیا اس دنیا میں بھیجا تجھے ایسائشیں دی تیرے جسم کے اندر کمی نہ چھوڑی اور پیار کے رشتے ٹوٹیں تو پیار کے رستے چھوٹیں جو اس نے رستے بنایا اگر تُو نے چھوڑ بھی دیئے راستے میں پھر وفائیں پیشا کرتی ہیں لیکن تیرا رب تجھے اکیلہ نہیں چھوڑتا تجھے مرشد اکیلہ نہیں چھوڑتا تجھے تیرے کلیٹر ایشور اکیلہ نہیں چھوڑتا وہ تیرے ساتھ چلتا رہتا ہے اور پھر آگے کوئی دور آیا جاتا ہے کہ آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے زندگی پر وہ صدایں پیچھا کرتی ہیں رب اپنے بندے کو اکیلہ نہیں چھوڑتا رب بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا بندہ رب کو چھوڑ جاتا ہے اور پھر آگے شیر ہے کہ کبھی کبھی من دھوپ کے کارن ترستا ہے کبھی کبھی پھر چھوم کے ساون دھرستا ہے یعنی کبھی جب آپ اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہو کریٹر کو چھوڑ کر ایشور کو چھوڑ کر رب کو چھوڑ کر مرشد کو چھوڑ کر صرف میٹیریلیسٹک بن جاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آپ ترستے ہو آپ ترستے ہو کس کے لیے اپنائیت کے لیے آپ ترستے ہو ریلیکسیشن کے لیے لیکن وہ آپ کو ملتی نہیں پھر آگے کہتا ہے کہ کبھی کبھی پھر جھوم کے سامن برستا ہے پھر ہر طرف سے تمہیں چانے والے بھی آ جاتے ہیں اور تمہیں دولت بھی مل جاتی ہے تمہیں شورت بھی مل جاتی ہے تمہیں تمہارا بینگ مل جاتا ہے اور پھر تم پر نوازشات برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آگے شاید کہتا ہے پلک جھپکے یہاں موسم بدل جائے صرف تجھے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے اور تُو دیکھے پلک جھپکنے کی ہی دیر ہوگی جس دنیا کے پیچھے تُو پڑا ہوا ہے کہ مجھے ان کی پذیرائی مل جائے مجھے ان کا مطلب یہ کہ ان کی مجھے توجہ مل جائے پھر ساری توجہ تمہیں ان کی دھوننی نہیں پڑے گی وہ تمہاری توجہ کی طرف پنٹیں گے تم دیکھو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مہاتمہ دنیا سے گئے وہ دنیا کے پاس نہیں جاتے تھے دنیا ان کے پاس آتی تھی یہی کچھ یہاں پر میرا وجدان کہتا ہے کہ پلک جھپکے یہاں موسم بدل جائے اور پھر آگے بڑی گہری بات ہے پیاس کبھی مٹتی نہیں ایک بوند بھی ملتی نہیں اور پھر جب تم اپنے وجدان میں مکمل ہو جاتے ہو یعنی مکمل ہونے کی طرف ٹرائول شروع کر دیتے ہو اور تم سیلف نوئنگ کرنے کے بعد اپنے گاڈ، کرییٹر، عیشور اللہ کے قریب ہونے لگ جاتے ہو تو پھر تمہیں سب کچھ کم لگنے لگتا ہے اور تمہاری پیاس جو ہے وہ جو معرفت کی پیاس ہے وہ جو علم کی پیاس ہے وہ بہت کچھ کائنات کے راز جاننے کی جو پیاس ہے وہ مٹتی نہیں اور تم کہتے ہو کہ میرے دیئے تو ساغر بھی ایک بوند کے برابر ہے اور یہی کچھ کہتا ہے کہ پلک چھپکے یہاں موسم بدل جائے پیاس کبھی مٹتی نہیں ایک بوند بھی ملتی نہیں اور کبھی رمجم گھٹائیں پیچھا کرتی ہیں ایک وقت تھا کہ تم ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم بوند بوند کو ترستے تھے تم چاہتے تھے کہ مجھے یہ سب لوگ نوٹس کریں تم چاہتے تھے کہ ہر طرف سے میری پیاس بجھانے والا کوئی ہو لیکن جب خود کو پہچان جاتے ہو جب سلف نوئنگ کر لیتے ہو تو پھر تمہارا وجدان تم پر ایسے راز کھولتا ہے کہ پھر وہ کریٹر تم پر اپنی نوازشات کھول دیتا ہے اور تمہیں ایک ایسی دنیا کا تعرف کرواتا ہے جو آج تک بہت کم لوگوں نے دیکھی اور جس نے دیکھی وہ بتا نہیں سکا کیونکہ بتائے گا تو لوگ یقین نہیں کریں گے سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم نے اپنا آج پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھا اور آپ کے لیے ایک اور بڑی انفرمیٹیو بات ہے کہ اس کے جو شاعر ہیں آنند بکشی صاحب ہیں لکشمی کانٹ پیارے لال کا میوزک ہے آنند بکشی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے راول پنڈی سے بلان کرتے تھے اور پھر یہاں سے آپ ٹیبل کر کے پارٹیشن کے بعد وہاں پر چلے گے تو ان کو میں نے تھوڑا سا ان کے بارے میں انفرمیشن لی تو پتہ یہ لگا کہ یہ بھی ایک فقیر صفت انسان تھے بہت اچھے انسان ان کے جو ملنے والوں کے انٹریوز جب تک میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کا پرسپیکٹیو اس وجہ سے مجھے بڑا کلیر مجھے بلایا جس نے کہ یہ اس کے اوپر بات کروں کہ پہلا جو ان کا شیر ہے اسی نے مجھے ان کی طرف رابط کیا کہ میں ان کی اس شاعری کو آپ کے سامنے پیش کروں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور کیا آپ کو ریلیکسیشن حاصل ہو رہی ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے وہ بھی بچائیے نہیں لگ رہا وہ بتائیے کو کم ہی ہے وہ بتائیے تینکیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ موسیقی